اگر آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انگلستان نیوز سے دو پھر کے بارہ بچ چکے ہیں اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کمیز بانگا ہر کچھ یہ آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے نظر ڈالتی ابھی تک کی ہیڈ ڈائنز وادی میں کوہرے دوند اور تھنڈ میں اضافہ آٹھ ازدامہ پارہ نکتہ انجمت سے نیچے دوند کی وڑے سے سرنگری ارپورٹ پر صبح کی پروازوں میں تاخیر سرنگر میں موسم کی سرطرین رات ریکار موسم کے پیش نظر سکولوں میں سرمایہ تاتیلات کا مطالبہ پریمبری کلاسوں تک سرمایہ چھٹیا معاملہ زیر غور دسمبر کے پہلے ہفتے میں سرمایہ تاتیلات متوقع اترکا شیسٹرونگ میں فس مزدونوں کے لئے رسکیو آپریشن جاری فس مزدونوں کی پہلے ویڈیو آئی سامنے جیم نے واقعی ٹاکی کے ذریعے مزدونوں سے کی بات اور انہیں دی حوصلہ بزائی اور اب پیشن خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بات وادی کشمیر کے موسم کی کرتے ہیں وادی کشمیر میں مسلسل سرد موسم کی لپیٹ میں ہیں اور صبح کے وقت بیشتر علاقوں میں بیشتر علاقوں میں کوہرہ اور دوند شائی ہوئی ہو رہتی ہیں جو خاص طور پر سرنگر سمیت وادی کے مختلف حصو میں چلنے فرنے کی صورتحال کو متاثر کر رہی ہیں سرنگر میں ابرالود آسمان کے ساتھ موسم خوشک رہ اور وادی کے کئی مقامات پر کوہرہ اور دوند چھائی ہوئی تھی جس میں معشور ڈلجیل اور بلوارڈ روڈ بھی شامل ہے جسے علاقے میں حد نگاہ متاثر ہوئی شہر کے بیشتر علاقوں میں صبح کے وقت چلنا فرنا مشکل ہو رہا ہے اور شدید دوند کی وجہ سے گاڑیوں کی عام درفت بھی متاثر رہی سرنگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی ایک اشر یا دو ڈگری سلسلسلس ریکارڈ کیا گیا سرنگر میں آج صبح بھی گہری دوند چھائی رہی جس کی وجہ سے جہاں ڈرائیوروں کو ہیڈ لائٹ چالو کر کے گاڑی چلانا پڑی وہیں صبح کے وقت مختلف کاموں کے لیے نکلنے والوں خاص کر سکولی بچوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا محکمہ موسمیات کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ سرنگر میں صبح کے وقت دوند چھائے رہنے کا سلسلہ 26 نومبر تک جارے رہ سکتا ہے اور اس کے بعد موسم بدل کر بارشوں کا امکان ہے بارشوں سے ماحولیاتی آلودگی ختم ہوتی ہے اور اسے دوند چھائے رہنے کا سلسلہ بھی ختم ہوگا اور انہیں کہا کہ اگرچ وادی کشمیر میں ماہ روان کے آخر تک موسم وسی پیمانے پر خراب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تاہم 29 اور 30 نومبر کو بارش متوقع ہے ان کا کہنا تھا کہ وادی میں ٹھنڈ شروع ہوئی ہے جس سے شبانہ درجہ حرارت میں بتدریج گراوٹ ریکارڈ ہونے کی ہی توقع ہے وازہ رہے کہ کشمیر وادی میں شبانہ درجہ حرارت میں شدید گراوٹ درج کی گئی ہے وادی کے بیشتر مقامات پر شبانہ درجہ حرارت منفی ریکارڈ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے سردی میں شدید اضافہ ہوا ہے جبکہ آج صبح گہرے کوہرے کی وجہ سے آمد رفت بھی مشکلات ہوئی ہیں وہی آج صبح بی سرنگر کے خواہ اڈے پر کچھ پروازیں تاخیر سے انہوں نے پرواز پھر شروع کر دی ہے آج مند کی ایک ہی شریہ دو ریگری سلسلسل یہاں سری نگر میں اس طرح پہل گام میں مائنس ٹو پوائنٹ نائن گول مانگ میں مائنس من کے آس پاس اور سارے سٹیشنز میں لگ بک آپ ٹیمپریجر جو ہے مائنس میں چلا گیا ہے تو کم انڈیز میں بھی ابھی تھن جو ہے برکرار رہے گا تھوارڈ ویلی اور کوئی میجر ویٹ سپل نہیں ہے اینڈنگ نومبر تھے اور ابھی ٹوانٹی تھارڈ کو ایک فیول ڈیوڈی ہے جس کے کرن کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں معمولی برپاری ہوزت سے برکل ہرکی برپاری اور اس کے بعد ٹوانٹی سیونتھ ٹوانٹی ایٹھ ٹوانٹی نائن کے آس پاس بھی فیول ڈیوڈی سے ایک دعا رہے ہیں تو کوئی میجر سپل خلال نہیں ہے ہرکی برپاری اس میں بھی مٹوکتا ہے کچھ ایک جگوں پہ خاصتر پہاڑی علاقوں میں آدھر دنڈیس کوئی میجر سپل خلال نہیں ہے لگ بک اینڈنگ نومبر تھا اور فاغ ابھی چل رہا ہے پچھلے کہنین دنوں سے یہ کنٹینو رہے گا لگ بک آئی اس تاریخ تک اور کچھ ایک جگوں پہ دنس فاغ کے بھی چانس سے آنے والے دنوں میں اور درجہ رب میں بھی کوئی زیادہ اگنا چانس آنے والے نہیں ہے پانٹین تھاڑ کو جو ہے تھوڑا سا انپرو ہو سکتا ہے پلاس ون پلاس ٹو کیا پس مارکی اس سے زیادہ کوئی میجر سے بسانے والے نہیں ہے لال ویدر ڈرائی بھی ہے فاغ جو ہے وہ چلتا رہے گیا اور صبح شام جو صدی کی لہر ہے وہ اب دن میں دن بڑھے گی وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں دون دور کوہرے کے ساتھ ساتھ منفی درجہ رارت کی ورس سے جھا عام زندگی متاثر ہو رہے ہیں وہ اس حکول جانے والے بچوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ادھر ذراعہ کا کہنا ہے کہ موسم کے پیش نظر وادی کشمیر میں دسمبر کے پہلے ہفتے میں آٹھوی کلاس تک سرمایہ تاتیلات متوقع ہیں محکم تعلیم کے ذراعہ نکا ہے کہ درجہ رارت میں گراوٹ کے بھی دسمبر کے پہلے ہفتے میں سرمایہ تاتیلات کا اعلان ممکن ہے انہوں نے بتایا کیا چونکہ نومبر کے آخر تک موسم میں کسی بڑی تبدیلی کا کوئی امکان نظر نہیں آرہا ہے جس کے پیش نظر دسمبر کے پہلے ہفتے میں آٹھوی جماعت تک سرمایہ تاتیلات کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے پندرہ دسمبر کے بعد ہائے اور ہائر سکنڈی سکولو میں بھی سرمایہ تاتیلات کا اعلان متوقع ہے دریاسنا عوامی خلقوں نے محکم تعلیم پر زور دیا کہ وادی میں پڑھنے والے کڑاکے کی چھنڈ کے پیش نظر سکولی طلبہ خصوصاً میڈل سے نیچے زیر تعلیم کم سن طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سلسلے میں گزشتہ روز بھی ذراعہ کے قائنہ ہے کہ گزشتہ روز بھی محکم تعلیم کے علا حکام کی ایک میٹنگ مدعقد ہوئی ہے جہاں پر جہاں نہ صرف والدین بلکہ پرائیویڈ سکول ایسوسییشن کی جانب سے بھی علا حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سرمایہ تاتیلات کا اعلان کیا جائے کیونکہ اس وقت جو وادی کشمیر کے اندر جو ٹھانڈ ہیں درجہ حرارت میں کمی ہوئی ہے منفے درجہ حرارت بھی آج ریکارڈ کیا گیا اس کے پیش نظر موسم کے پیش نظر سرمایہ تاتیلات کا اعلان کیا جائے تاہم اس سرکسلے میں اب ذراعہ کا کہنا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں سرمایہ تاتیلات کا اعلان ہو سکتا ہے فیلال ابھی تک اس حوالے سے کوئی ختم فیصلہ نہیں ہوا ہے وادی کشمیر کے اندر جہاں بیشتر علاقوں میں دونڈ اور کوہرے کے ساتھ ساتھ منفی درجہ حرارت کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہو رہے میں اسکول جانے والے بچوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس خبر پہ تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھی فیصل ریاض فیصل جس طرح ہم موسم کی بات کریں گے منفی درجہ حرارت آج مائنس ایک اشیر یا دو ڈگری سلسلے سے ریکارڈ کیا گیا ہے صبح صبح دونڈ ہوتی ہے کوہرہ ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ جو سکول جانے والے بچے ہیں انہیں بھی مشکلات پیش آ رہے ہیں اس سلسلے میں والدین نے بھی مطالبہ کی انتظامیوں سے اس کے ساتھ ساتھی پریویڈ سکول ایسوسییشن نے بھی یہ مطالبہ کیا اور اب یہ بھی خبر آرہی ہیں کہ جو متعلقہ محکمہ ہے علا حکام کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور مانا جاتا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہی جو سرمایت آتیلات ہیں ونٹر ویکیشن وہ متوقع ہے کوئی جنہوں نے پہلے ڈریکٹر سکول آف ایڈڈکیشن کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا تھا کیا اس سال جو ونٹر ویکیشن ہے وہ کب ہوگی تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہم یہ جب تک موسم ٹھیک رہے گا تو تب تک ہم کلاس برک جو ہے کنٹینیو کریں گے لیکن کوئی جنہوں سے لگاتا دیکھا جا رہا ہے کہ جو سردی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے صبح کے آوقات میں کافی ٹائم تو جو ہے دوند بھی رہتی ہے جس کے بعد کئی ایسے بچے ہیں جن کے والدین کے کچھ سے شکریت آئی کہ ہمارے بچے جو ہے بیمار ہوگئے ہیں اس کے بعد جو پیرنٹ ایسوسیشن ہے یا اس کے ساتھ جو پرائیوٹ سکول ایسوسیشن ہے ان کی طرف سے جو ہے ایک ریپریزنٹیشن بھی دی گئی تھی دپارٹمنٹ ٹو کے آپ ثرمائی تاتیلات کا اعلان کیجئے کم سے کم جو پانچ بھی کلاس تک کے جو بچے ہیں ان کے لیے آپ ثرمائی تاتیلات کیجئے تاتیبو ان کی صحت جو ٹھیک ہو جائے تو کل بھی کئی ایسے احدیداروں سے معلوم ہوا چاہے وہ پرنسپل سیکرٹری ہویا اس کے ساتھ کوئی جوئنٹ ڈریکٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کنسیشن میں ہو رہا ہے ہم نے میٹنگ اس کے حوالے سے لیے ہے اور کچھ ہی جنوں میں ہم اس کا آرڈر بھی نکال سکتے ہو اور اس کے بعد سرمائی تاتیلات ہو سکتے ہو تو ابھی ابھی آئے صبح سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ جو دسمبر کا پہلا ہفتہ ہوگا اس میں ہی سرمائی تاتیلات کی جائے گی اور کہیں نہ کئی کوشش کی جائے گی جو بچوں کی سہت ہے اس کو مزید بگنے نہ دیا جائے کیونکہ سردی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آئیٹ بھی کئی علاقوں میں مائنس کا جو تاپمان ہے وہ میجر کیا گیا اور کافی زیادہ سردی جو ہے دیکھنے کو ملے لے وہی اگر ہم سکولوں کی بات کرے اگر اگر پرائیوٹ سکولوں کی بات کرے تو وہ اس محصہ میں سسٹین کر سکتے ہیں ان کے پاس رسورس ہیں وہ ہیٹنگ سسٹم کا فیسلیٹی رکھ سکے لیکن جب سرکاری سکول کی بات آتی ہے تو ان میں اس طریقے کا انفراشٹیکٹر نہیں ہے اگر ہم ڈیسمبر کے کچھ جنوں کی بات کریں جب ہم بتک سکول چلانا کریں لیکن وہ فیسلیٹی پرائیوٹ گورنمنٹ سکولوں میں یہاں کے نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اسیل کو مدنظر رکھتے ہی ہوئے ہی دپارٹمنٹ نے یہ شاید ہے فیسل یہا ہے کہ آنے والے کچھ جنوں میں منٹر ویکیشن کی جائے گی تاکہ بچے جو ہے ان کو گھروں میں ہی پڑھایا جائے تاکہ ان کی صحت بچ سکے تو کم سے کم جو مطالبہ ہے جو سوچل میڈیا کی بات ہو یا جو ریپریزنٹیشن دی گئی ہے مطالبہ یہ ہے کہ کم سے کم ٹپ یا آٹھ بھی کلاس تک جو ہے تاکہ جو چھوٹے چھوٹے بچ جو ہے ان کی صحت ٹھیک رہے ان کی صحت نہ بگڑے تو فیلال انتظار ہے کہ آرڈر آ سکتا ہے دوسری طرف سے جو بجلی کا بہران سنگین ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے وہ بھی مشکلات کے شکار ہیں نہ صرف عام لوگ بلکہ جو جو ٹریڈر ہوں گے یا ساتھی ساتھ جو انڈسٹریز والے ہستندکار ہیں انہوں ان کا بھی کہیں نہ کہیں یہ ماننا ہے کہ یہ بجلی کی گہر علانیا کٹوتی کی وجہ سے ان کا جو کام کاج ہیں وہ بھی متاثر ہو رہا ہے جب سرما شروع ہوا تھا تو ایک پریس فاندھنس کی گئی کی طرف سے اور کہا گیا تھا کہ کچھ ایسے فیلڈس رہیں گے یا شعبہ جات رہیں گے جو ہماری پریورٹی رہیں گے وہاں پہ انشدول پاور کٹس نہیں ہوں گے اور ہم کوشش کریں گے ان شعبوں میں جو اچھی کانچے الیکٹری جو پہلا تو ہلس سیکٹر کا نام لیا گیا تھا دوریزم سیکٹر کا نام لیا گیا تھا اس کے ساتھ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے یہ چار شعبے جو ہے پریورٹی پہ رکھے گئے تھے اور اس کے ساتھ جو میٹرڈ ایریا جو ان کو بھی پریورٹی پہ رکھا گیا تھا وہاں پہ ہم الیکٹریٹی نہیں گئے لیکن اس میں کہ نون میٹر اور میٹر کا جو جو لیول ہے وہ ایک سا ایک جیسے ہو گئی ہے ہر ایک ایریا میں سیم جیسے کٹوٹی ہو رہی ہے اور ہلس سیکٹر کا آپ کو پتہ ہے کل سیم لگاتا ہے اس پہ اس پہ بات کرے گی کس سری کے سے ہسپتال ایفیکٹ ہو رہے اور الیکٹریٹی وہاں پہ نہیں ہے وہی ٹورزم سیکٹر کی بات کرے ہوتل والے شکایٹ کر رہے ہاؤس بوٹ والے شکایٹ کر رہے چھوٹے چھوٹے جو ریسپورٹ والے ہیں وہ بھی شکایٹ کر رہے کہ الیکٹریٹی نہیں ہے جسے کہیں نہ کہیں ایک بیٹر ایمپریشن ٹول سیسے پہ پچھ رہoking کہ یہاں پہ بزین نہیں ہے وہ انڈسٹریز کی آپ بات کی جئے تو انڈسٹری سیکٹر بھی کہیں نہ کہیں افیکٹ ہی ہو رہا ہے ضرورت ہے کہ جو ڈیریکشنل اوپر سے آئے گی وہی کریں گے اور ان کے پاس کوئی اپنی بجلی تو نہیں ہے کہ وہ دیس تکیں گے جتنی بجلی ہے وہی بجلی وہ پروائیڈ کر سکتے اور اس میں کوئی اضافی نہیں ہے اس وقت قریباً گیارہ سو میگا وارٹی سرکار دے پا رہی ہے جبکہ اضافی جو بجلی ہے وہ باہر سے وہ نہیں لاہا پا رہے کیونکہ ان کا لگاتار کہنا کہ اکتیس ہزار کرو روپے کرزہ پیسی سرکار نے ہم پر چھوڑا ہے مجید مشکل آتے ہوگی اور جو کل میٹنگ لی گئے تھا اس میں یہ بھی کلیر کیا گیا تھا کہ جو ایریا فی بڑھتے ہیں جہاں جاتے میٹر لگے ہو وہاں پہ آپ الیکٹریسٹری دیجئے اور جو لوگ فیز بڑھتے ہیں انہیں ایریات میں کم سکم الیکٹریسٹری رکھئے اور فیلان جو بجلی دانے کی جو بات ہے یا کچھ آپ اس طریقے سے چاہ رہے ہیں تو یوپی سے کچھ میگا وارڈس لائے جا رہے ہیں یا سینٹر گورنمنٹ سے کچھ میگا وارڈس پانے جا رہے ہیں تو کئی نہ کہ اس میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے یعنی یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو میں مجید اس کی حالت کراب ہو سکتے ہیں اور کئی نہ کہیں لوگوں کو بھی اس بات کا سوچنا چاہے کہ وہ بجلی بڑے احتیاط استعمال کریں ہیٹنگ یجٹس کا استعمال بڑے احتیاط سے کریں اور کم ہی کریں تاکہ جو بجلی ہے وہ اچھے طریقے سے رہے کیونکہ جیسے ہی لوڈ شڑنگ ہوتی ہے ایک پیڈر پر لوڈ جڑتا ہے تو جو ایتھارٹیز ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں وہاں پہ شٹ ڈاؤن کرنے کے لئے وہاں پہ کٹیل میٹ کرنے کے لئے تاہم کئی نہ کئی ضرورت ہے کہ یا تو بہر سے بجلی لائے جائے یا تو کئی نہ کئی جو بجلی جس طریق سے کہا جا رہا کہ یہاں پہ بجلی آریڈی ہے دی نہیں جا رہے ہیں تو کئی نہ کئی کوشش کرنی چاہیے کہ جو مشکلات یہ لوگوں کے اس کو کم کیا جائے یا جس طریق سے یہاں کے جو سیاستدان ہیں یا جو فارم چیف پنزیس ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا کہ جب ہمارے ٹائم پہ ایسے کریس ہوتے تو ہم گیس ٹربائن کا استعمال کرتے تھے لوگوں کی مشکلات کو کم کرتے ہیں سولر انرجی کا ہم استعمال کرتے ہیں تو کئی نہ کئی لیفٹینر گاونر منوشنا کو بھی چاہیے کہ وہ کئی نہ کئی کچھ اقدام لے گیس ٹربائن کا استعمال کرے یا سولر انرجی کا استعمال کرے اور جو اس وقت پہلے ہی دنوں میں انیشل میں ہی منٹر کے اس طریقے کی حالت ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں چلے کران میں کیا حالت ہونے والی اور جو میل منٹر ہوگا اس میں کیا کچھ حالت ہونے والی ہے بہت بہت شکریہ فیصل ریاض آپ کا سرینگر سے تفصیلات فرام کر رہے تھے جہاں پر موسم کی مار دوند اور کورے کی وجہ سے عام زندگی جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں اسکولی بچوں کو بھی مشکلات پیش رہے ہیں والدین کے ساتھ ساتھ پیرنٹ اسوسییشن اور اس کے ساتھی پریویٹ سکول اسوسییشن کی جانب سے بھی اب انتظامے سے مطالبہ کیا کہ سرمایہ تاتیلات کا اعلان کیا جائے تاہم مانا جاتا ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ کے بعد ہی یہ مانا جاتا ہے کہ اب دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہی سرمایہ تاتیلات ونٹر وقیشنز متوقع ہے اور کسی بھی وقت فیصلہ لیا جا سکتا ہے لیکن دوسری طرف سے بجلی کا بہران بھی کافی سنگین ہوتا جا رہا ہے اور بجلی کی گیرالانیا انشڈول کٹس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی عزیرن بن گئی ہے مشکلات پیش آ رہے ہیں اب ذرا بات سائبر کرائم کی بھی کرتے ہیں کیونکہ سائبر کرائم کی دنیا میں پیگ بسرنگ سکینڈل نے اب لوگوں کو دوکہ دینا اور پیسہ لوٹنا شروع کر دیا ہے یہاں تک کہ وزارت داخلہ کے سائبر مانیٹرنگ ونگ نے لوگوں کو احتیاط برتنے کی تاقید کی ہیں گوٹالے جنوبی مشرقی ایشیا میں شروع ہوئے اور تیزی سے عالمی سطح پر فیل رہے ہیں اس سکینڈل کو بنیادی طور پر کرپٹو کرنسی سکینڈز سکینڈز کی ایک رنگ کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے جو متاثرین کی تلاش میں ڈیٹنگ ایپس اور سوشل میڈیا سائٹس کا استعمال کرتے ہیں اس میں ایک شخص سے جالی پروفائل بناتا ہے جس کا استعمال اکثر سوشل میڈیا ووٹس ایپ ٹنڈر یا دیگر ڈیٹنگ سائٹس اور یہاں تک یہ بے ترتیب تحرینوں کے ذریعے ممکنہ متاثرین تک پہنچنے کے لیے کیا جاتا ہے غلط نمبر یا پرانے جاننے والے کے طور پر نکاب پوش ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ متاثرہ کے ساتھ خوشگوار باتچیت شروع کی جائے ان کا نیا دوست یا عاشق بننے کی کوشش کی جاتی ہیں سائبر پولیس کا کہنا ہے کہ کشمیر میں ابھی تک ایسا کوئی کیس درج نہیں ہوا ہے لیکن آنے والے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے اس خبر پر زیادہ تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سینئر ساتھی سید ارفان فازل ارفان ایک نیا ایک اور سکینڈل جہاں مانا جاتا ہے کہ عالمی سطح پر اس کا بھی اس کی بھی چرچہ ہو رہی ہے اور لوگوں کو کس طرح فسائے جا رہا ہے کیا کچھ تفصیلات ہیں کس طرح سے لوگوں کو اس میں فسائے جاتا ہے بہت بہت شکریہ گور کچھیں صاحب جہاں تک سکینڈ کے ساتھ سائبر فراد کی بات کرے تو آج کل کافی زدہ عروج پر ہے نو ڈاؤٹ کیا دیکھا جائے تو بیٹرپولٹن سٹیز میں کافی امپورٹنٹ رول اور وائٹل رول آج کل سائبر سکینڈ کا دکھائی دی رہا ہے جبکہ جمہو کشمیر کی بات کریں گے اتنا ابھی زیادہ نہیں ہے مگر سائبر سکینڈ میں کئی سارے معاملات پیش آئے جس میں واتزاب کو لے کر بات کی گئی آن لائن فراد کو لے کر بات کی گئی کون بنے گا کروپتی کے معاملات یا پھر کہہ سکتے ہیں کچھ ایسی اشلیش تشویریں بنا کے جہاں لوگوں کو لوٹا بھی گیا ہے آپ پیک بیوچرنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ڈیفرنٹ سا سکیم ہے اور سکیم کو لے کر بار کریں ابھی تک وادیہ کشمیر میں اس کا کوئی کیس سامنے نظر نہیں آیا ہے جو کے سائبر محکم آپ بتا رہا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا پیک بیوچرنگ ہے کیا یہ آن لائن ڈیٹنگ اپ کے ساتھ ساتھ جی ہاں جس طریقے سے آپ نے آج کل دوستی کر لیے اور دوستی کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ اپنے معاملات شیئر کر لیے اور ڈیٹنگ کے معاملات کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو کئی سارے ایسے ایپس انڈرویڈ یا اوئیس ورجن پر ایویلیبل ہے جس میں آپ ایزیلی یوں کافی متاثر ہو جاتے ہیں اور اس میں میکسیمم جو طبقہ ہے وہ خاص طور پر ایڈلٹ سنس ہے جو کافی زیادہ انوالڈ رہتا ہے تو اب جس طریقے سے سکیامرز نے اس ایپ کو ڈیوائز کیا ہے اس پروفائل کو ڈیوائز کیا ہے اچھا سا پروفائل بنا کے وہ دوستی کر لے گا اور اس کے بعد جہاں اس کے ساتھ جانچ پرتال کر لے گا اور ساتھی ساتھ دیرے 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 بزنس انویسمنٹس کی باتیں کرے گا اور بزنس انویسمنٹس جب ہوں گی تو ڈیفنیٹلی وہاں پر کیا ہوگا کہ آن لائن ٹریڈنگ ہوگی یعنی معاملات جو ہے وہاں پر پیسو کی ہوگی تو زائر سی بات ہے اس چیز کو روکنے کے لیے اگر بات کریں تو وان نائن زیرو تھری نمبر جو ہے سائیبر دیپارٹمنٹ کی طرف سے ٹول فری نمبر رکھا گیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا پیک بیوچرنگ کے معاملات اگر آپ سنتے ہیں یا کہیں کشمیر میں ایسے دکھائی دیتے ہیں یا کوئی آپ کو آن لائن اس طریقے کے معاملات کو لے کر جھوڑتا ہے تو وان نائن زیرو تھری ایک ٹول فری نمبر ہے جو کہ سائیبر دیپارٹمنٹ نے رکھا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ فراؤڈ ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی آن لائن فراؤڈ کے ساتھ ابھی پوری طرح سے کوشس نہیں ہے مگر جو لوگ کوشس ہیں ان کو یہ ضرور دماغ میں رہنا چاہیے اس بات کو کی کم سے کم کم سے کم کچھ ایسے سکیامرز ہیں جو نئی نئی ترتیبیں ڈونڈ رہے ہیں نئی نئی کارامت ڈونڈ رہے ہیں جس سے وہ نئی چیزوں کو انوالو کر رہے ہیں اور اس میں یہ پیگ بیوچرنگ کا معاملہ ہے اور پیگ بیوچرنگ کے معاملات کے لے کر بات کریں تو ہندوستان میں کئی سارے ایسے شہر ہیں جہاں پر اس طرح کے میجرز کو لے کر یہاں کئی سارے معاملات درج کیے ہیں یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سائبر سکیمز کے معاملات ہیں یا کئی آپ کو آن لائن فراد کیا جا رہا ہے او ٹی پی نمبر مانگا جا رہا ہے یا پیگ بیوچرنگ کے حوالے سے جو کی نئی چیز ہے کشمیر میں یہاں پر لوگوں کو کافی ایویر رہنا پڑے گا کیونکہ پیگ بیوچرنگ جو ہے یہ بڑی محبت پیار محبت کی کہانی کا معاملہ ہے جس کے لئے جہاں کسی کا بھی دل فزل سکتا ہے تو یہاں پر جبکہ آپ اس طرح کے معاملات دیکھیں گے کوئی آپ کا پروفائل بنائے گا پروفائل کے ساتھ آپ کے ساتھ دوستی کرے گا پھر آپ کے ساتھ جہاں کاروبارک کے حوالے سے بات کرے گا اور پھر بعد میں آپ کو لوٹے گا تو اس سے بہتر ہے کہ پرکوشنی میجرز اور پیگ بیوچرنگ کے معاملات کو آپ پہلے ہی جانچ لیں اس لئے گلستانیوز نے کوشش کی کہ لوگوں کو پہلے سے ہی ایویر کریں اور لوگوں کو پہلے سے ہی بتائیں کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں آن لائن سکیمز تو وان نائن زیرو تری میں آپ کو پھر سے بتانا چاہوں گا وان نائن زیرو تری جو ہے یہ ٹال فری نمبر ہے جسے سائیبر ڈپارٹمنٹ نے رکھا ہے اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اس شخص کے بارے میں اطلاع دے سکتے ہیں جو آپ کو بگ بیوچرنگ کے معاملات میں لے کر فراڈ کر رہا ہے بہت بہت شکریہ سہیدی رفار فازل آپ کا تفسیات فرام کر رہا تھے ایک نیا سائیبر کریم جو کہ آن لائن آپ سے دوست ہی کرے گا پھر آپ کے ساتھ ہی بزنس کی بات کرے گا اور کافی دیر تک کافی ٹائم تک آپ کے ساتھ جب رابطے میں رہے گا تو پھر یہ ایک فراڈ بھی مانا جاتا ہے اس سلسلے میں سائیبر کریم کی جانب سے سائیبر پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فیلحال کشمیر میں اگرچہ اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن اگر ایسا کہیں ہوا ہے آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو آپ ایک نو سفر دین ٹول فریم نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس کے انڈور سٹریڈیوم سپورٹ سٹریڈیوم سرینگر میں منقضہ دھرڈ کھیلو انڈیا نیشنل ویمنز جوڑو لیگ اختتام پذیر ہوئی اور آج اختتامی تقریب میں جمہ کشمیر وقبور کی چیئر پرسن ڈاکٹر درکشاہ اندرابی مہمان خصوصی کے بطور موجود تھی یاد رہے کہ اس لیگ میں وادی کے اندر یا مختلف علاقوں سے آئے ہوئی جوڑو سے وابستہ خلاڑیوں نے شرکت کی خاص کر لڑکیوں نے اس میں شرکت کی تھی کیونکہ آج ہم یہاں پر انڈو سٹیڈیوم میں ہیں تھرڈ کھیلو انڈیا جو لڑکیوں کے لیے ہیں اور جوڑو ایٹی ون کے بعد یہاں ویمنز لیگ پھر سے آ گیا جو ہمارے گارمنٹ کی نیتی ہیں انہوں نے جس طرح سے کھیل واب کو آگے بڑاوا دیا اس سے ہمارے بچے تندرست بھی دماغی طور پہ ان کا توازن بھی صحیح اور سہت مند رہیں گے اور جب سہت مند کوئی بھی ملک ہوتا ہے وہ آگے بہت کامیابی حاصل کرتا ہے اسی طرح سے آج یہاں پر ہم تمام ان جو یہاں آئے ہیں باہر کے ہمارے ہندوستان کے ویبن ویبن بھاگوں سے جو لوگ آئے ہیں ناوراجیوں سے جو ہمارے کھلاڑی آئے ہیں ان کو ہم مبارک بات دیتے ہیں عید کا سرنگر سے چودہ سالہ نوجوان کے لاپتہ ہونے کے بعد افراد خانہ نے سرنگر پریس کالونی میں کہا ہے کہ ان کا بیٹا شاہد شوکت جو کہ انیس نوہم بریانے کے دو روز قبل ہی گھر سے ایک کام کے لیے نکلا تھا لیکن بدقسمتی سے ابھی تک وہ گھر واپس نہیں آیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ انہوں نے پولیس کو بھی اطلاع دی ہیں اور پولیس نے اس سلسلے میں ایک افراد درش کی ہیں انہوں نے عوام الناس سے بھی اپیل کی ہیں کہ اگر کسی کو شاہد شوکت کے بارے میں کوئی بھی اطلاع ہو کوئی بھی جانکاری ہو تو ازراحی انسانیت وہ پولیس یا افراد خانہ سے رابطہ کریں سلسلے میں بہت پولیس استیابара یا انسانیت شاہر اس میں سکاندر کم کر رہا ہے تو اس دوکاندار سراوات شام اس میں ساتھ اگر کشمیر کے سوا میں یہاں ہی گزارش کر رہا ہے کہ اگر بچے کنٹی جائے باندھ چھو یا بچے کنجائے کنشی یارس دوستہ سوچی چھو یا بچے کنشتے تھو کنجا یا کان انفارمیشنی بائش سنز یا کنجائے ناظرین اسے کے ساتھی اور دوکھا برنامہ اکتام پذر ہوا چاہتا ہے اپنے میں ازفان گوہر کچھ کو اجازہ دیجئے لیکن آپ گلستان نیوز دیکھتے رہے کیونکہ گلستان نیوز پر خبروں تجزیوں اور تفسروں کا سلسلہ جاری رہے گا اللہ حافظ